یا تو اتنا کام کر لے کہ آپ کے پاس اتنی ایک لارجر دن لائف ایکسپریئنشل نالج ہو کہ آپ بول سکیں یہ نہیں چلے گا یا آپ اتنا پڑھ لیں کہ آپ کے پاس اتنی لاغ فائلز ہو کہ آپ کہہ سکیں یہ نہیں چلے گا یہ جائز ہے یہ نجائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہر فیلڈ کا ہو یا چاہے دین کی فیلڈ ہو دو کہہ رہی ہیں ایک عمل کی کہہ رہی ہے ایک علم کی کہہ رہی ہے تو اگر کچھ لوگ جو ہیں اگر اپنی زندگی کے اندر کسی بھی میفیل میں بیٹھ گئے اپنے لیے بھی یا سسٹم کے لیے بھی یا کمیونٹی کے لیے بھی ایک نفع بکش انسان بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کر سکے اس کے پاس لاغ فائلز ہونی چاہیے ڈیپٹ ہونی چاہیے ویٹ ہونی چاہیے اور مختلف ڈیورسٹیز ہونی چاہیے تنوہ ہونا چاہیے توسع ہونا چاہیے جس کے تحت وہ اپنے سسٹم کی مختلف نویتوں کو سمجھتا ہو پھر جزیات کو سمجھتا ہو کولیات کو سمجھتا ہو سٹرکچرز کو سمجھتا ہو اور کونسی کہاں سے آرہی ہے کہاں سے جا رہی ہے سمجھتا ہو دوسرا طریقے کار یہ کہ جنہوں نے اس کو سولف کیا ہے دو طریقے کار ہیں وہاں پہنچنے کے ایک ہے عمل کر کر کے پہنچے اور ایک ہے کہ وہ سب پڑھ لیں جو سب کیا ہے لوگوں نے اگر ہم نے یہ جگہ پہنچنا ہے تو وہاں ماں سے جو جو لوگ جو وزڈم کا لیویل ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کسی بھی فیلڈ کے ابھی ہم بات کریں مختلف فیلڈ کے عالم بننی کی نہیں کیا فیلڈ پر ٹاپ پر جو آدمی بیٹھا ہوگا ہیس گوئنگ ٹو بی آئیز میں وہ جیسے بھی آئے جو ٹاپ نوچ بینچ ہوگی وہ وزڈم کی بینچ ہوگی جو سب کو یہ بتائے گا یہاں یہ چلے گا یہ نہیں چلے گا صحیح ہے ٹھیک ہے یہ بہت برا لگتا ہر کسی کو بلکہ میں اس حساب پڑھا رہا تھا نا اصول فکاہ کے اندر کہ things are to be kept on their default value چیزوں کو ان کی اصل پر رکھنا چاہیے تو میں نے کہا ایک استاد یا ایک عالم ہوگا نا یا کوئی بھی منٹور ہوگا اس کی اصل معاشرے میں لوگ اسے متقبر ہی سمجھیں گے جو کسی کی اصلاح کرنے کے لیے آئے گا جانوروں کے ساتھ جنگلوں میں کام کر رہا ہے یا راکٹ بنا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے جو اوپر بیٹھا وہ آدمی ہوگا نا وہ wisdom ہوگی وہ جو applicative wisdom ہوگی diversities کی کہ کتنے formats ہو سکتے ہیں اس ایک مسئلے کے اور اس سارے format کی integration مختلف aspects کے ساتھ کتنی ہے اور میں تمہیں بتاؤں گا اس میں چلنا کیسے یہ ہے ہر field کی top notch bench تو اب جن لوگوں اور یہ وہاں تک وہی لوگ پہنچنا چاہیں گے جن کی زندگی میں تشنگی تھی curiosity تھی وہ جاننا چاہتے تھے اس کے رستے کے بیچ میں کیا ہوگا اس پر بھی بات کر لے جائے گا second phase اس میں long time ہے لیکن پہنچنے کے بعد آپ کے پاس وہ گدی ہے جہاں آپ لوگوں کو guide کرتے ہو یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ والا SOP کے خلاف ہے یہ SOP کے خلاف ہے نہیں اب وہاں پہنچنے کے دو طریقے ہیں زندگی میں یا تو اتنا کام کر لے کہ آپ کے پاس اتنی ایک larger than life experiential knowledge ہو کہ آپ بول سکیں یہ نہیں چلے گا یا آپ اتنا پڑھ لیں کہ آپ کے پاس اتنی log files ہیں کہ آپ کہہ سکیں یہ نہیں چلے گا یہ جائز ہے یہ نجائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے ہر field کا ہو یا چاہے دین کی field تو وہ depth of human wisdom جو سب سے top notch level پہ ہوتی ہے وہ اس کو ملتی ہے جس نے فکری جنگیں بھول لڑی ہوتی ہیں اور وہ مختلف aspects اور domains کے اندر وقت لگا کے آیا ہوتا ہے میں تو جب submission بھی اللہ نے مجھے توفیق دی دینے کی اللہ نے مجھے اس کی طرح opt کر رہا ہے کیونکہ اس میں مجھے وہ challenge دکھا کہ یہ میری ذات کی خودی کو میرے اندر کے قبر کو اور میرے اندر کی ساری ماضی کو اگر کوئی چیز بٹھا سکتی ہے تو وہ یہ علم بٹھا لیں گے اور وہ یہ ہی ہوا ہم اس کے آگے آجز ہیں اور اس کو بہت بڑا مانتے ہیں اور آج بھی جہاں جس موقع level میں بیٹھے ہیں ہم اہل علم کو اور علماء کو اپنے سروں کا تاج ماتھے کا جھمر مانتے ہیں ملکہ